بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب لائف ناظرین ورلڈ بینک نے ایک ابھی رپورٹ جاری کی کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ دوہزار تئیس میں کیا ہوگی اسی طرح دنیا کے بہت سے ممالک ان کی معیشت کے بارے میں بھی دوہزار تئیس کا پورا ٹیبل ورلڈ بینک نے دیا ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں پاکستان کے کیا حالات ہوں گے اس سے بہتر وہ کوئی نہیں بتا سکتا ورلڈ بینک نے پاکستان کی پوزیشن کلیر کی ہے عمران خان سو صفات پر مشتمل پاکستان کی نئی سیکیورٹی پالیسی کا جمعہ کو اعلان کر رہے ہیں اس میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات سب سے اہم معاملہ اور اس پر حکومت نے کیا نیا موقع پر اختیار کی ہے کہ چینی کی تجارت کھل گئی ہے آپ کو پتہ اس کی درامت کی اجازت دے دی ہے حماد عزر کہہ رہے تھے ابھی کہ پانچ لاکھ ٹن چینی جو وہ درامت کی جا رہی ہے یہ سارا معاملہ ہے کہ بڑا تفصیل سے بڑا امپورٹنٹ اہم ایشو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج اور ایک اور اس کے علاوہ جو ابھی آپ کو پتہ ہے پاک فوج کے جوانوں نے مری میں جو پاکستانیوں کی اپنے ہم وطنوں کی مدد کی اس کے بعد میجر گورف کی وہ ویڈیوز آئیں آپ کو پتہ ہے اور اس کے بعد لوگوں نے سوشل میڈیا پر جو پھیلایا جا رہا ہے ایک پروپیگنڈا اس کی بنیاد کیا کیوں ہو رہے ہیں سب کچھ اس کی تھوڑے تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں پورا پرگام اپنے تفصیل سے غور سے سننا اور دیکھنا ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں گروتھ رپورٹ ہوتا ہے کہ اس ملک میں کتنی آگے ترقی ہو رہی ہے معیشت میں ورلڈ بینک دیکھتا ہے کہ یہ ملک جو ہے اگلے سال یا اس سے پہلے پچھلے سال کیا کر رہا تھا آگے کیا کرے گا صورتحال کیا بنے گی دو ہزار انیس سے دو ہزار تیس کی یہ رپورٹ ہے پاکستان کی اگر آپ اس ٹیبل میں دیکھیں کہ دو ہزار انیس میں دو شریعہ ایک فیصد گروت تھی اس کے بعد یہ گر کر مائنس پوائنٹ فائف میں چلی کی پھر دوزار اکیس میں تینی شریعہ پانچ اور دوزار بائیس میں اور پھر دوزار تئیس میں چار تک چلے گی ہے اس کے پیچھے بہت سے اوامل نہیں ہے چار پرسنٹ اب مثال کے طور پر آپ امریکہ کی دیکھیں اس میں گروتھ تو وہ آپ کو دو شریعہ تین کو دوزار انیس میں نظر آ رہی ہے پھر مائنس تین شریعہ چھار پھر پانچ شریعہ چھے اور پھر دوزار تیس میں دوزار دو شریع چھے پاکستان کی جو گروت ہے وہ امریکہ جاپان یورپ سنٹرل ایشین ممالک ترکی ہے کیرابین جو اس کے افریقی ممالک ہیں برازیل جسے بڑا کار جارتا ہے میکسیکو ارجنٹینہ سعودی عرب سے ایون ان سے بھی پاکستان کی گروت جو ہے وہ دوزار تیس میں انشاءاللہ بہت بہتر ہے بنگلہ دیش چھے شریع نو ہندوستان چھے شریع آٹھ پاکستان سے بہتر ہے لیکن یاد رکھیں کہ جو معیشت شروع ہی کہاں سے ہوئی تھی وہ آپ کو دیکھنا ہو گئے ایک بڑا کوئی تیس پینتے سال کا سفر ہے دوزار انیس دوزار بیس کے آپ کو پتا ہے وہ باقی سال تھے بلکہ اکیس بھی کسی عد تک تو پاکستان کے لئے خوشائن بات یہ ہے کہ الحمدللہ جو ایک تسلسل تھا پالیسیوں کا وہ دوزار تیس میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی ایکانومی کی گروت اور بہتری کے معاملات جو ہمیں کس طرح آپ کے سامنے آ جائے گا سب وہ بہتر ہوتا وہ نظر آ رہا ہے وہ انشاءاللہ چیزیں آپ دیکھیں گے ابھی حالی میں جو تین سو ستر عرب کے ٹیکسز لگانے کی آئی ایم ایف نے کہا وہ بھی وزیر خزانہ نے حکومت نے اتراز کر دیا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے آئی ایم ایف کی شرط تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ سے منظور کرائیں اب دیکھیں سینٹ میں جب یہ جائے گا تو نوے دن کے اندر اندر اسے منظور کرمانا ہوتا ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ اپوزیشن سینٹ میں اگر اس کو اب لین دن کی بات ہوگی اس بل کو منظور کرنے کے لیے اپوزیشن چونکہ عوام کی بہت ہم درد ہے اسے مہگائی کا بڑا افسوس ہے تو دیکھنا ہی ہے کہ وہ اسے منظور کرتے ہیں کہ نہیں تین سو ستر عرب کے آئی ایم ایف کی طرف سے ٹیکسز تو یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے اب جمعہ کے دن جو عمران خان نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں دوسری بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ سو صفات پر مشتمل نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ پالیسی امن کے نام سے بنائی گی ہے تجارت میں بہمی تعاون بڑھانے میں یہ پالیسی اس طرح ترطیب دی گی ہے کہ پاکستان کا جو ایک بڑا شفٹ ہے جو ان کی جیو سٹریٹیجی میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کے خطے کے اندر سٹریٹیجی اور آپ کی جیو ایکانومی یہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے دوسرے معنوں میں آپ یہ سنے پیٹ باقی چیزوں پر حاوی ہو گئے میں نے آپ کو شروع میں ہندوستان کے حالات دکھائے پھر بنگلہ دیش کی بات کی ان کی ایکانومی کی کل میں نے آپ کو صرف لنکا کی بڑی تفصیل میں سوری پرسوں کل تو میں نے چھٹی ماری تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہی ملک مضبوط ہو رہے ہیں جن کی معیشت مضبوط ہو گی ابھی دیکھیں دنیا میں پاسپورٹ کی نئی فرست آئی ہے جاپان اور سنگاپورٹ یہ دنیا کے مضبوط ترین پاسپورٹ نظر آ رہے ہیں افغانستان، عراق، یمن، سومالیہ ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ دنیا کے بترین پاسپورٹ سمجھے جا رہے ہیں ہندوستان کا نمبر اس میں 83 83 نمبر ہے پاکستان کا 108 ہے نپال پاکستان سے تھوڑا بہتر ہے اب دیکھیں یہ پاکستان یہ جاپان اور سنگاپورٹ جو ہیں یہ دنیا میں دفاعی صلیتوں میں بہت پیچھے ہیں ہم سے اور بھی ممالک سے بہت پیچھے ہوگی لیکن دنیا کے بہت سے ممالک اسیم سے آگے بھی ہیں انہوں نے لیکن اپنی معیشت پر توجہ دی اپنے آپ کو مضبوط کیا پیروں پر کھڑے ہوئے ان کا پاسپورٹ خود بہت مضبوط ہو گیا آج یہ امریکہ سے اوپر جا چکے ہیں اب یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو مضبوط کریں جاپان امریکہ کا آپ کو پتا ہے امریکہ نے جاپان کا کیا حل کیا تھا آج وہ آگے نکل گئے کیوں خوراک کی کمی آپ کے مسائل یہ سارے جب آپ حل کریں آپ کے مسائے آپ کے جو پڑوس میں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں یہ نہیں کہ آپ ایک دوسرے کے جہاز نہ گزرنے دیں آپ ایک دوسرے چاول کپاس چینی دال روٹی یہ نہ خرید سکیں گندم یہ دبائی کا راستے سے ہو کر دوبارہ بارڈر جہاں سے آپ لے سکتے ہیں پیاز اگر آپ کو مثال کے طور پر بیس روپے کا ملتا ہے وہ پوری دنیا کا پیاز چکر لگا کے دوبارہ آپ کو ملے دو سر روپے کا تو یہ معاملات کیونکہ ایک ملک میں زیادہ پروڈکشن انڈیا میں اگر کس چیز کی پروڈکشن زیادہ ہے تو پاکستان میں اس چیز کی پروڈکشن نمک آپ دیکھ لیں اسی طرح تو اب بارڈر سے متعلق آپ کو پتہ ہے جو چناروں کی سرزمین پر جو مسائل ہیں وہ ہمیشہ اپنی جگہ قائم لیں گا آپ کا ایک موقع ہے وہ رہے گا لیکن تجارت سے دونوں ملکوں کی عوام جو ہے وہ مہنگائی کے حضاب سے نکرتی ہے غریب لوگ دوزار انیس میں آپ کو پتہ ہے جب ہندوستان پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے تھے پھر سفارتی تعلقات بھی ختم ہو گئے اب پچھلے سال فروری میں بڑا بریک تھو ہوا تھا دونوں سائیڈوں نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر ہوا امن ہو گیا پیس فل پروسس تو اب جو نئی پالیسی بنای جا رہی ہے قومی سلامتی کی اس میں معیشت کو سب سے ٹاپ پر رکھا گیا ہے اس کے باوجود کہ دیکھیں ہندوستان کی حکومت سے اتنی زیادہ امید نہیں رکھنی سی کہ وہ اچھے تعلقات کے در جائیں لیکن پھر بھی تجارت کے لیے ہندوستان پاکستان سے بہت عرصے سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہے وہ ایران سے بھی کر رہے ہیں بنگلہ دیش سے بھی بیسیکلی تجارتی لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کو چار مختلف کانفرنس میں بلایا بیٹھ کر بات کرنی کوشش پاکستان نے انکار کیا اب دیکھیں جو ہمارے پڑوس میں اگست میں حکومت تبدیل ہوئی وہاں پر بھی اس معاملات پر بھی ہندوستان پاکستان سے بیٹھ کر بات کرنا چاہتا تھا پاکستان نے کہا اس نے نہیں صرف معیشت پر بات کر لیتے ہیں تجارت پر کر لیتے ہیں لیکن اس پر نہیں ملکی سلامتی ان جیزوں پر نہیں اب اس پر دونوں ممالک کا فائدہ ہے اس پولیسی سے دیکھیں اچھا یہ پولیسی قومی سلامتی جو سرطار عزیز صاحب نے دوزر چودہ میں شروع کی تھی اس میں پھر وفا کی صوبائی فوج کی تمام محکموں کی سرائی لیگی کہ اس پولیسی میں آپ کی رائے ابھی اپوزیشن سے اس پر بات نہیں ہوئی کیونکہ وہ جو اداروں کے سربراہ ہیں ان میں اپوزیشن نہیں ہے وہی اس کو معاملات دیکھتے ہیں اور اب یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر موید یوسف جو ہے وہ یہ پولیسی بریف کرنے کے لیے پارلیمنٹیرین کو کمیٹی میں کچھ ہفتے پہلے یہ لے کے گیا پولیسی لیکن انہوں نے اجلاس کا بائیکارٹ کر دیا کیونکہ باہر آ کے منجن بیچنا تھا کہ دیکھیں عمران خان نے اندوستان سے تجارت شروع کر دی یہ انہوں نے منجن بیچنا تھا اس وجہ سننے کا بھی بائیکارٹ کر دو تاکہ تجارت شروع انہوں سے پہلے ہی ہم شور مچا دیں کہ انہوں نے کشمیر بیچ دیا ابھی جوگرافیای اعتبار سے دیکھیں یہ تین طرح کی پولیسی آم طور پر ہوتی ہیں پہلے نمبر پر ریاست کی جو جوگرافیا ہوتا ہے آپ کہاں آئے ہیں کس طرح ہیں دوسرا یعنی اس کی لوکیشن ہے خد و خال دوسرا سیاسی محول آپ کا کیسا ہے تیسری آپ کی اگلے دس سال کی پلیننگ کی ہے سٹریٹیجی کی ہے آپ کی معیشت کہاں پہ کھڑی ہے آپ کا دفاع کہاں ہے آپ کی ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں آپ کی دنیا کے ساتھ تعلقات خارجہ پولیسی کیسے ہیں تو یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کسی بھی حکومت کو اور کوئی بھی حکومت ہو اس طرح کی پولیسی کو بنانے کے لیے تمام اداروں کو ساتھ رکھتی ہے اپوزیشن کو بھی بدقسمتی سے لیکن آپ کو پتا ہے یہ جس طرح چناروں کی سرزمین پر جو آرٹیکل لگا تھا تو پھر معاملات سارے بدل جاتے ہیں ورنہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان حکومت میں آتے ساتھ عمران خان نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر موڈی الیکشن جیت جائے تو پاکستان ہندوستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں اب اسی لیے جو یہ ہوا نہیں موڈی صاحب آپ کو پتا ہے وہ کلٹی مار گئے تو عمران خان اب بات بات پہ جو غصہ نکالتے ہیں وہ اسی بات کا ہے کیونکہ انہیں امید تھی کہ یہ ہوگا معاملات بہتر ہوں گے ہم آگے چلیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں لیکن اب پاکستان کو بھی دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں اب ہمارے پڑوس میں جہاں اگرس میں حکومت بدلی آپ ذرا خود دیکھیں اپنے ایمان سے یا معاملہ میں خود دو آپ کو پتا ہے کس طرح کیا آپ کو پروغام بتاتا رہا سارے آپ دیکھ لیں ہماری بڑی غلطیاں سامنے آگئے کس طرح ایک پرانی حکومت ہم نے وہاں ٹانے میں مدد کی دوسری نئی حکومت لانے میں تو ہم نے کہا جی ہمارا یہ بارڈر ہے اس سائیڈ پر مضبوط ہو جائے گا پھر پاکستان کے اندر جو اس طرح کے لوگ شورش کر رہے تھے آپ کو پتا جس کو بھی ان کو پھڑ گا بھی دیا انہیں پناہ نہیں ملے گی لیکن ہوا کیا یہ دونوں معاملات صحیح ثابت نہیں ہوئے ماضی میں وہاں ادھر سے چوٹے مٹے عملے ہوتے تھے انہوں نے تو پوری ڈیورنڈ لائن کو پورے بارڈر کو ماننے سے انکار کر دی کہ انہیں ہی نہیں چاہیے بلکل سیرے سے پاکستان اللہ کے بندوں ستاون ممالک کی کانفرنسیں کروا رہا ہے مدد کے لیے امداد کے لیے مان رہا دوری یہ پوری دنیا کو دشمن منا رہا ہے آپ کے لیے لیکن جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے اب پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کر بڑے فیصلے کرنے اور یہ فیصلے کچھ بڑے مشکل ہیں آپ یقین کریں ہندوستان کے ساتھ تجارت کا معاملہ ہے ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات ہیں آپ کے دیکھیں ہمسائیوں میں ہندوستان ہے ایران ہے افغانستان ہے آپ کے چین ہے آپ بڑی امپورٹل جگہاں پر ہیں تو ہمسائی آپ دوست تو آپ بدل سکتے ہیں اب جب چاہیں بدلے لیکن آپ پڑوسی تو نہیں بدل سکتے ہمسائی تو نہیں بدل سکتے آپ نے انہی کے ساتھ رہنا ہے اس لیے یہ معاملات بڑے ضروری ہیں یہ پالیسی جمعہ کو آپ سنیں گے انشاءاللہ سو صفوں کی ڈیک بارہ ربیت تھوڑی سے ہوئی ہے فوج میں اچھا مری میں جو آپریشن ہوا تیسرا اہم پہلو اس میں تصویریں آپ کو پتا ہے ایک طرف تو عوام نے بڑے فخر سے فوج پہ لگائی دوسرا تنقید کو آزادی اظہارے نرائے کے نام پر سوشل میڈیا گروپس میں ویٹس ایپ میں فوج کے خلاف مزاق تاثب تذہیق نفرت یہ پیغامہ آئے بڑے دیکھیں ہوں گے آپ نے بھی سیویلین بالا دستی کے فیشن کے شوق میں اس کو لوگ فارورٹ کرتے ہیں اب دیکھیں فوج میں ہے کون آپ کے کوئی دوست یار بچپن کے کوئی یار ہوں گے کوئی رشتہ دار ہوں گے کوئی ملے کا ہوگا کوئی چاچا مامے کا کوئی انکل کا کسی دکان والے کا بیٹا یہ سارے بتیزی کا بتیجہ کسی کا رشتہ دار یہ سب سویلین ہیں پہلے یہ سارے لوگ سویلین ہیں بعد میں فوجی ہیں فوجی فوجی نہیں ہوتا پیدا ہی وہ پہلے سویلین ہوتا ہے لیکن یہ نفرت جو ہے بڑے جان بوجھ کر بڑے طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے ازادی اظہار رائے کا تو بڑا شور مچاتے ہیں آپ دیکھ لیں برطانیہ میں ہندوستان میں امریکہ میں ان کی فوج کیا فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں دوسرے مالک میں دیکھیں آپ کو گول پہ جا کے پڑھیں ان کی فوجوں نے وہاں پہ کیا 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 جن علاقوں میں جیتنے کے بعد مفتوح علاقے کے ساتھ کیا آل ہوتا ہے کیا کرتے ہیں وہ لیکن مجال ہے ان کے صحافیوں کی سوشل میڈیا کی ان کے لوگوں کی اپنی فوج کے خلاف کوئی بات چیت کریں لگائیں جھگتیں آپ کا وزیراعظم کوئی فوجی ہے وہ ایک سویلین امران خان کوئی فوجی ہے کرکٹر تھا نواز شریف جس طرح تھا یا بین ازیر بھوٹو جس طرح تھی اب میاں صاحب پاناما کیس کی چوری میں پکڑے گئے زرداری صاحب سر ایمیل میں پکڑے گئے اب انہوں نے کہا جی الزام فوج پہ لگا دے جی دیکھیں اگر آپ میں نے کچھ کہیں تو یہ آپ کو فور گئے جی جرنیلوں کی کرپشن آسم باجوا وہ پیزے بنا رہے ہو پاپا جان پیزے ان کے فارم پرویز مشرف دیکھیں باہر ہے راہیل شریف دیکھیں باہر ہے کیانی صاحب باہر ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ سارے چیف جسٹس بھی باہر ہیں سارے سیاستدانوں کی آپ کی اسیمبلی ان کی ساری فیملیاں باہر ہیں آپ کے موجودہ جو ہونے والا چیف اس کی بی بی باہر کی دوری شہریت کے سارے آدھے خاندان باہر زرداری صاحب دبائی میں ساری زندگی میاں صاحب ابھی باہر عمران خان صاحب کے اپنے بچے باہر وہ جب بندہ فوج سے ریٹائر ہو یا کسی ادارے سے ریٹائر ہو تو اس نے کہاں رہنا ہے کدھر رہنا ہے اس کی مرضی ہے اگر اس نے کرپشن کی ہے تو عدالتیں آپ کی آزاد ہیں بالکل آزاد ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں مجھے پتہ آپ ہنس رہے ہیں کچھ لیکن دیکھیں اسلام آدھائی کوٹ نے پیر سواوا میں آپ کے جو منعال ہے اس کو سیل کرنے کا حکم دیا سی ڈی اے کو نیوی کے جو گولف کلاب ہے اس پر قبضہ کرنے کا حکم دیا ملٹری کے جو ڈیری فارم ہے آٹھ ہزار اکڑ ارازی اس پر انہوں نے دعویٰ تھا اس پر قبضہ چھڑوایا غیر قانون نہیں دیا مرگلہ نیشنل پارک میں کہا جیو ساری باقی زمین ڈال دیں آج اگر دالت یہ کریے تو یہ جرنیل جن پر آپ بار بار الزام لگاتے ہیں لے کے جائیں نا ان کو دالت میں ان کی اوپر کیس کریں کسی نے روکے آپ کو فوج کو چیف جس آپ کو یہ تو نہیں کہتی کہ آپ اس طرح نہ کریں فوج تو چیخ چیخ کے کہتے ہیں ہم سیاست میں ملوث نہیں ہمیں الادہ کریں گے یہ گسیڑ گسیڑ کر لاتے نہیں آپ سیاست میں ہیں ہماری آپ سے ڈیل ہو رہی فوج کہتی ہے ڈیل والا لیکن نام بتاؤ بھائی کس سے ڈیل ہو رہی ہے تفصیلات بتاؤ منافقت کا یہ عالم ہے یہ نیجی نام بھی نہیں بتاتے اور کسی چھوڑی بھی چھوڑ دیں مری میں جہاں ہیوی مشینری ہیلیکاپٹر کریں نہیں جا سکتی تھی جوان بیلچے اٹھا کے مارتے رہے ہمارے خود رپورٹر وہاں پر موجود گراؤن میں میں نے منع کیا میں نے کوئی رپورٹ نہیں بنانی آنکھوں سے انہوں نے اپنی دیکھا سارا خود وہ کہہ رہے میں رپورٹ بنانا نہیں چاہتا کہتا ہے جی کوئی ایڈ کارٹر کالج سامنے کنٹورنمنٹ کا علاقہ سارا فوج نے عام لوگوں کے لیے کھول دیں مری میں میاں صاحب کا بھی گھر ہے گورنر ہاؤس بھی ہے خاکان عباسی صاحب ائر بلو ایک بہت بڑی ائر لائن کے مالک وزیراعظم رہے ان کا گھر ہے وہ ساری سیاسی جماعتوں کے وہاں لوگوں کے گھر ہے کتنے لوگوں نے اپنے گھر امام کے لیے کھولے کہ جی فوج کھول دے سرکاری یہ سارے لوگ نہیں ان کے گھر کہاں سے آئے یہ قدرتی آفات ہے دیکھیں ان میں کوئی کسی کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا حادثات ہیں سانیات ہیں انسان کو سبق سکھانے کے لیے آتے ہیں آپ اگلا انشاءاللہ نہیں ہونے دن حادثات کی آڑ میں یہ لوگ فوج کی بجائے مدد کرنے کے آپ کو کچھ مذہبی تنظیم انہوں نے جھنڈے لگا لیے سرکاری ٹریکٹروں کے اوپر اپنے جھنڈے لگا کر آپ اندوستان کے امیجز دیکھیں ویڈیوز دیکھیں پاکستانی صحفیوں کی آپ باتیں سنیں ایک ایک لفظ اگر وہ میجر صاحب اتنی اماندار ہیں ان سے کہیں اپنی فوج پر بیگ ویڈیو بنائیں وہ جو کھانا نہ ملنے کے وجہ سے جوان ان کے کیا کہتے ہیں ذرا بنائیں اس پہ وہ کبھی بھی نہیں بنائیں گے کلاس سسٹم پہ بنائیں اپنی جو فوج کے اندر بڑے افسر کے ساتھ چھوٹے وہ آپ کو پتہ نہیں جو ذات پات کا سسٹم ہے یہاں تو ہر مہینے میں افسر جو ہے وہ میس میں جوان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے یہ جواب میں جرنیل 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 کرپشن آرمی میں چھبیس تائس جرنیل ہیں بھائی اب تک پاکستان میں کتنے جرنیل آئے ہوں گے عبادی کے تناسب سے ٹوٹل نکالیں پانچ یا دس میکسیمم جرنیل کرپشن میں ملوث ہوں گے جن پر یہ الزام ہے تو اس کی بنیاد بنا کے یہ چھ ساتھ لاکی فوج کو بدرام کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں آپ کے عزیز رشتدار کہاں کہاں ڈیوٹی نہیں کر رہے آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں رشتداروں میں دیکھیں جی تنخواہ ملتی ہے وہ اپنی مرضی سے گئے تھے تو بھئی تنخواہ تو ساروں کو ملتی ہے ڈاکٹر کو بھی ملتی ہے ساروں کو ملتی ہے تنخواہ مفت کے تو کوئی لیکن ایک دارہ ہے جو کام تو کر رہا ہے ڈیلیور تو کرتا ہے مری صاف کیا ہے کہ نہیں آپ کے سامنے جہاں تو تنخواہ بھی لیتے ہیں کام بھی نہیں کرتے اوپر سے گالیاں بھی پاکستان کی دیکھیں ساری سیاسی تاریخ میں آپ میرے اس ویڈیو کے دوران اپنے بزرگوں سے نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں اپنے بزرگوں سے پوچھے کہ فوجی حکمران جو گزرے تھے ان کا دور عیوب خان ہو زیاءالحق کو مشرف ہو آپ ان سے پوچھے اپنے بزرگوں سے کہ جی باباری ہے کس کا دور سب سے بہترین تھا وہ آپ کو بتائیں کہ عیوب خان کا دور بہترین تھا مشرف کا دور بہترین تھا زیاءالحق کا دور بہترین تھا وہ کبھی آپ کو نہیں کہیں گے جی بڑا نواشیو کا دور بڑا بہترین تھا یہ ترقی کرتے ہیں معیشت بڑھتی آگے لیکن جب یہ سیاسی لوگوں کے چنگل میں پھس کے وہ سیاست کے چکروں میں پھس دیں جس طرح آج کل پلازا بنایا ہے کوئی باہر گیا ہوا بچوں کو جو مرضی ان کو کہیں لیکن ان کی آڑ میں ادارے کو اور فوج کے فوجیوں کو بدنام نہ کریں یہ جو کرنے والے بدنام ہیں آپ ان کی ساروں کے شہریت دیں سارے دوری شہریت والے انہوں نے تک کچھ گولی گلوچ کر کے نکل جانا ہے کیونکہ رہتی باہر ہیں کسی کے میاں صاحب کی طرح لندن میں فلیٹ ہیں کسی کے کدھر ہیں آپ لوگوں نے وہی رہنا ہے تو جو ان کی پروپیگنڈے میں آ رہے ہیں یہ میاں صاحب یہ اپنی ذاتی رنجش ہے ان کی ان کو تو نقصان ہوئے بھائی آپ کا کیا گیا ہے اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ڈیٹیل میں آپ کو صرف اس پہ میں پٹکولر لئے آپ کو تفصیل بتاؤں گا نخواست کیا لکھیں مجھے اجازتیں اللہ حافظ